سبسکرائب تو مائی چینل پوکٹ ایف ایف ایم آڈیو مہادوار کے بھیتر پارس ونی شکتی حاصل کرنے کے بعد رام اور کرشن پشاچی پر اڑھ کر آگے جا رہی تھے کیا ہم شونی شکتی کی دشاں میں ہی جا رہے ہیں کرشن نے رام سے پوچھا اپا مہادوار کے باہر جو جادوی پتھر ملا تھا جس میں ہم نے شری نگری کا نقشہ دیکھا تھا اس نقشے میں شونی شکتی کی جو جگہ دیکھی تھی وہ یہاں واسطوں میں کہیں نہیں دیکھ رہے رام نے کہا شری نگری پروت پر اتنی اوچائی پر ہوتے ہوئے بھی بہت ہی وشال نگری تھی رام اور کرشن وہ جادوی نگری کی گہرائی میں جا رہی تھے اچانک رام نے دیکھا کہ دھیر سارے لوگ ایک درشاں میں جا رہی رام نے اس درشاں کی اور دیکھا وہاں سامنے ایک بڑا سا پتھروں سے بنا ہوئے ایک پروت دیکھ رہا تھا رام اور کرشن اتنے بڑے پتھروں کا پروت دیکھ کر سرپرائز تھے کیونکہ وہ پتھر کا پہاڑ دور سے بہت ہی خوبصورت دیکھ رہا تھا رام نے اس پروت کی دشاں میں جانے کا ویچار کیا رام اور کرشن پشاچی پر سوار ہو کر اس پروت کی اور بڑے شری نگری ویسے ہی اوچائی پر تھی اور یہ پروت اس سے بھی اوچا تھا آخر کیوں سب اس پتھر کی پروت کی اور جا رہی ہیں کیا وہیں پر ہے شون شکتی پشاچی کی بڑھتی رفتار کے ساتھ رام اور کرشن اس پروت کے قریب پہنچ گئے اس پروت کے شکر پر کچھ ہے کرشن نے کہا اپا میں اب جانکاری کے بینا آگے نہیں جانا چاہتا رام نے کہا کرشن رام کے من کی بات جان گیا اور اس کی نظر اس کالے سائے کو ڈھونٹنے لگی رام اور کرشن نہیں جانتے تھے کہ اس کالے سائے کو کیسے بلائے جائے یا ڈھونڈا جائے کیونکہ وہ سائے اپنے آپ پرکٹ ہوتا تھا اپا ہم پھر سے نیچے جائیں شاید وہ سائے وہیں ہمیں مل جائے رام نے کہا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کالا سائے رام کے پاس آ کر بولا اسے دیکھ کر رام اور کرشن کے چہرے پر مسکان آ گئی تم یہاں کیوں رک گئے سائے نے رام سے پوچھا سب اس پروت کے شکر پر جا رہے ہیں جیسے وہاں کوئی بیٹھا ہو ایسا لگ رہا ہے رام آگے بولنے گیا تو تم کیوں یہاں کھڑے ہو تم بھی چلو اتنا کہہ کر سائے اس پتھر کے پروت شکر کی اور گیا رام اور کرشن بھی پشاچی پر سوار اس سائے کی پیچھے پتھر کے پروت شکر پر گئے لیکن وہاں جاتے ہی رام اور کرشن حیران رہ گئے اس پروت شکر پر جب انہوں نے دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا تھا لیکن وہ ذرا بھی ہل نہیں رہا تھا رام اور کرشن نے دیکھا تو اس آدمی کی سانس نہیں چل رہی تھی اگر اس کی سانس نہیں چل رہی تھی تو پھر وہ ایک زندہ آدمی کی طرح بیٹھا کیسے اور اس آدمی کے اوپر برمان شکتی والے سیمبلز گھوم رہی تھی برمان شکتی والا یودھا ہونے کے ناتے رام ان سیمبلز کو پہچان گیا یہ آدمی مرا ہوا ہے رام آشری میں بول اٹھا ہاں سالوں پہلے کالی سائے نے کہا پھر بھی زندہ آدمی کی طرح بیٹھا ہے اور یہ کون ہے یہ رام نے پوچھا پرمیشور یہ لاش پرمیشور نام کی یودھا کی ہے پرمیشور ایک بہت ہی نامی یودھا تھا لیکن شو نشکتی بہت ہی گہری شکتی ہے اتنی آسانی سے نہیں ملتی پرمیشور شو نشکتی کے کور تک پہنچ گیا تھا آج تک وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ پایا تھا لیکن وہاں ایسا کچھ ہوا جس کی وجہ سے پرمیشور مرنی کی کگار پڑ تھا پر وہ مرا بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہا وہ ایک زندہ لاشپن کر رہا گیا کالی سائے نے کہا ایسا کیا ہوا ہوگا وہاں رام نے پوچھا تم جو سوال کر رہے ہو اس کا جواب اتنے سالوں میں کوئی نہیں ڈھونڈ پایا کیونکہ اس کا جواب شو نشکتی کے کور میں اور وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا بس طب سے پرمیشور یہاں اس پروشکر پر زندہ لاشپن کر بیٹھا ہے اس کی شکتی کا تو انداز ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے کرشن نے کہا لیکن یہ سب لوگ پرمیشور کے پاس کیوں جا رہے ہیں رام نے پوچھا وہ تو ایک زندہ لاش ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ پرمیشور کے پاس ایک نروان گولی ہے سب لوگ اس کے پاس نروان گولی کے آس میں جاتے ہیں لیکن کیا ہی یہ نروان گولی اور ایک زندہ لاش کے پاس سے کوئی گولی کیسے مل سکتی تھی رام کے من میں بہت سارے سوال تھے رام بس پرمیشور کو دیکھتا ہی رہ گیا مہدوار کے باہر بالا اور میگنات نے رام اور کرشن کو روکنے کا پلین بنا لیا تھا ادین اس بات سے بہت خوش تھا بس ایک بار مہدوار کی اندر شونی شکتی حاصل کر لے پھر وہ اپنے پریوار کی مدد کر پائے گا پلوی بھی مہدوار میں جانے کیلئے بہت ہی اُس سکت تھی بالا میگنات کے ساتھ اپنا پلین ڈیسکس کر کے مہدوار کے قریب جانے لگا ادین اور پلوی بھی ساتھ چلنے لگے انہیں پیچھے آتے دیکھ بالا رک گیا تم دونوں کہاں آ رہے ہو بالا نے ادین اور پلوی سے پوچھا مہدوار میں اندر آپ کے ساتھ ادین نے کہا بالا کے چہرے کے بھاؤں بدل گئے بالا رک گیا کیا ہوا تم رک کیوں گئے میگنات نے بالا سے پوچھا تم جانتے ہو کہ میں نے شونی شکتی کی پہلی ستہ حاصل کی ہے اس لئے میں مہدوار کے اندر آسانی سے اندر جا سکتا لیکن میں تم سب ہی کو اندر نہیں لے جا سکتا میں میرے شکتی سے میرے ساتھ صرف ایک ہی آدمی کو مہدوار کے اندر لے جا سکوں گا بالا کیسے بالا سے ادین ایک دم ریسلیس ہو گیا ادین کو کچھ بھی کر کے شونی شکتی کے لیے مہدوار میں جانا تھا پر اگر بالا کے ساتھ ایک ہی وقتی جا سکتا ہے تو جائز ہے کہ بالا میگنات کو ہی اپنے ساتھ اندر لے کر جائے گا اس بالا سے ادین اور پلوی بہت ناراض تھے میگنات نے ان کی ناراضگی دیکھ لی تھی لیکن فلال انہیں سمجھانے سے زیادہ مہدوپون مہدوار میں اندر جانا تھا ادین اور پلوی تم دونوں شدیپرم واپس چلے جاؤ میگنات نے کہا چاچا ہم یہاں آپ کا انتظار کریں گے ادین نے کہا ہاں پا میں آپ کو یہاں اکیلے چھوڑ کر شدیپرم جا کر کیا کروں گی پلوی نے کہا پیٹا میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ بالا ہے میری جنتا مت کرو تم دونوں جاؤ اور ہاں وہاں کسی سے کچھ بھی کہنا مت میگنات نے کہا ادین اور پلوی میگنات کے فیصلے کے آگے کچھ بول نہیں پائے میگنات اور بالا مہدوار کے سامنے کھڑے تھے مہدوار بند تھا بالا نے میگنات کا ہاتھ پکڑا اچانک میگنات کو احساس ہوا کہ اس کا شریر کالی دھوئے میں بدل رہا ہے میگنات کا شریر اب دھوئے میں تبدیل ہونے لگا تھا دو پل میں میگنات اور بالا دھوئے بن گئے مہدوار میں چھوٹی دراریں پڑی تھیں بالا نے میگنات کو دھواں بنا کر ان دراروں سے مہدوار میں پرویش کیا لیکن جیسے ہی بالا میگنات کو لے کر اندر گیا میگنات کے سامنے یوگنیاں آ گئی میگنات پہلے تو اتنی خوبصورت یوگنیوں کو دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ گیا لیکن اس کے سامنے سبھی یوگنیاں لال کپڑوں میں تھی میگنات کچھ بھی نہیں جانتا تھا بنا اجازت یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی ایک یوگنی نے میگنات سے کہا میگنات کچھ کہے اس سے پہلے ہی بالا نے اپنا اصلی روپ دھارن کیا بالا کو دیکھ یوگنیوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لی کیونکہ بالا نے شن شکتی میں پہلی ستے حاصل کی تھی اور بالا کبھی بھی مہدوار میں جا سکتا تھا اس پر کوئی بندھن نہیں تھا پر اس بار بالا اپنے ساتھ میگنات کو لائیا تھا باہر چلے جاؤ ورنہ بہت پستا ہوگے یوگنی نے میگنات کو جہداؤنی دیتے ہوئے کہا بالا میگنات کو بھی اس کے اصلی روپ میں لائیا یہ مہمان ہے بالا نے یوگنی سے کہا میگنات اتنی خوبصورت یوگنی کا ایسا غصہ دیکھ کر ایک دم چپ ہو گیا میگنات اتنا جان گیا تھا کہ جب تک بالا بات کو سمال رہا ہے اسے بیچ میں بولنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ مہمان کو سب سمجھا دینا اگر غلطی سے بھی کچھ کیا یا کوئی بھی چھیڑا کھانی کی تو یوگنی تباہی مچا دیں گی اتنا کہہ کر یوگنی ادرشک ہو گئی اس کے جاتے ہی میگنات کو سامنے اصلی شریہ نگری دیکھی جو بہت ہی خوبصورت تھی لیکن میگنات کا دھیان صرف رام اور کرشن پر ہی تھا میگنات ترنت ہی رام اور کرشن کو ڈھونڈنے لگا میگنات اپنی دھون میں ایک دشا کی اور نکل پڑا کہا جا رہے ہو بالا نے میگنات کو روکتے ہوئے کہا رام اور کرشن کو ڈھونڈنے میں یہاں ان کے لیے ہی آیا ہوں میگنات نے جواب دیا یہ شریہ نگری ہے بہت ہی الگ اور اتنی ہی کہہ رہی یہاں تم آسانی سے انہیں ڈھونڈ نہیں پاؤ گے بالا نے کہا تو پھر ہم ان تک پہنچیں گے کیسے میگنات نے کہا تم بھول گئے کہ تم کہا ہوں تم مہادوار کے اندر آ گئے ہو تمہارے سامنے شریہ نگری ہے جہاں شونی شکتی ہے رام اور کرشنن بھی یہاں شونی شکتی کی کھوج میں آئے تم شونی شکتی کو ڈھونڈ لو رام اور کرشنن تمہیں اسی راہ پر مل جائیں گے بالا کی بات سے میگنات کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی بالا کی بات ٹھیک تھی مہادوار کے اندر آنے کے بعد اب میگنات شونی شکتی حاصل کرنے کا حق دار تو بن ہی گیا تھا ایک تیر سے دو نشانے ہو جائیں گے ایک اور وہ شونی شکتی حاصل کرے گا اور دوسری اور وہ رام اور کرشنن کو بھی سبق سکھائے گا اور غلطی سے بھی رام اور کرشنن میگنات کے شونی شکتی کے بیچ میں آئیں گے تو وہ رام اور کرشنن کو جان سے مار دے گا شدی پرم میں کنکی اور نرسنگ بہت ہی اصحاہ سے پرجاتنطر کی تیاری کر رہے تھے کنکی اور نرسنگ کے گائیڈنس سے مرگن حویلی کو کچہری بنا دیا گیا تھا مرگن حویلی کی کچہری کے روپ میں اوپننگ ہوئی پورے شدی پرم میں خوشی کے لہر اٹھی شدی پرم میں کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف تو وہ اس کچہری میں آ کر اپنی بات رکھ سکتا تھا کنکی اور نرسنگ ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پرجا کی سلاح سے نیرنے لیتے تھے شدی پرم کی پرجا کے من میں راشیکھر پریوار کے لیے پھر سیمان بڑھنے لگا کیونکہ کنکی نے آج پوری پرجا کو ستہ دے دی تھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شدی پرم میں ایسا دن بھی آئے گا شدی پرم کی کچہری کے ساتھ ساتھ راشیکھر پائٹ ودیالے کی بھی اوپننگ ہوئی بڑی خوشی کے ساتھ بھاسکر ہیما اور بلرام راشیکھر پائٹ ودیالے کی اوپننگ کی ہیما کے چہرے کی خوشی دیکھ کر کنکی کو کرشن کی یاد آگئی شدی پرم میں کچہری اور پائٹ ودیالے کھلنے کے بعد اس سو کا محول تھا سب بہت ہی خوش تھے اتنے دنوں بعد آج پھر سے شدی پرم کی پرجا راشیکھر پریوار کو مان دے رہی تھے پورے دن کے ساری خوشی کو لے کر شدی جنگل کے اس کھنڈھر میں راشیکھر پریوار کے سبھی صدح سے بیٹھے تھے شدی پرم میں کچہری اور پائٹ ودیالے کے کھلنے کے بعد اب اور بھی بہت کام کرنے باقی تھے کنکی اور نرسنگ پورے دل سے سب کر رہی تھے میں کہہ رہی ہوں نا مجھے پتا ہے پرچا تنتر میں ایسا ہی ہوتا ہے کنکی نے نرسنگ سے کہا کنکی ضروری نہیں کہ ہر بار تم کہو وہی سچ ہو نرسنگ نے کہا کیوں دونوں جھگڑ رہے ہو سب سے پہلے شدی پرم کچہری میں تمہارا ہی کیج جائے گا بھاسکر نے مزاک میں کہا دادا جی میں نے نرسنگ سے کہا کہ ہم جنتہ سے ٹیکس نہیں لیں گے وہ تو مرگن بھی کرتا تھا لیکن پرچا تنتر میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کنکی نے کہا دادا جی لیکن جنتہ کے لئے امرجنسی فنڈ جمع کرنا بھی تو ضروری ہے نرسنگ نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا بات تو دونوں کی صحیح ہے بھاسکر کے اس جواب نے کنکی اور نرسنگ دونوں کولچن میں ڈال دیا ویسے وہاں بھی جنتہ کے لئے امرجنسی فنڈز کی بات ہوئی تھی اس بات پر کنکی نے جواب دیا ویسے دوبیدھا یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ جنتہ سے ٹیکس لیں گے تو ہم میں اور راجہ میں فرقی کیا رہ جائے گا پھر ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک کومن فنڈ رکھیں گے جو ٹیکس جتنا بھار روپ نہ ہو اور اس کومن فنڈ کو جنتہ کی حد میں ہی یوز کریں گے بھاسکر نے دونوں کو سمجھاتی فنے کہا لیکن آپ اتنا سب کیسے جانتے ہیں دادا جی کنکی نے پوچھا میرا ایک دوست دوست ملانا گاؤں سے بھاسکر نے کنکی کی curiosity پر ہس کر جواب دیا نرسنگ کو اور کنکی کو اپنا جواب مل گیا تھا وہ دونوں اب کچھ تیاری کر کے باہر جانی لگے وہی خندہر کے باہر ایک عورت کے چیخنے اور رونے کی آواز آنے لگے کنکی، نرسنگ، بھاسکر سبھی پریشان ہو گئے ابھی کچھ دیر پہلے سب ٹھیک تھا اچانک سے کیا ہو گیا سب پھر سے ٹینشن میں آ گئے کون تھی یہ عورت کیا ہوا تھا اسے کہیں پھر سے راشرکھروں کے خلاف کوئی چال تو نہیں چل رہا تھا کیا میگنات رام اور کرشنن کو ڈھونٹ پائے گا کیا رام اور کرشنن جان پائیں گے کہ بالا اور میگنات بھی مہادوار میں پرویش کر چکے ہیں جاننے کے لئے سنتے رہی ہے شدیپرم A Mysterious Kingdom صرف Pocket FM ایپ پر بچاؤ مجھے بچاؤ شدی جنگل کے خندہر میں رہ رہے راشرکھر پریوار کے پاس ایک عورت مدد کے لئے چیختی ہوئی آئی کنکی بھاسکر بلرام نرسنگ ہیما سب باہر بھاگے سب نے دیکھا تو ایک عورت بھاگتے ہوئے آئی تھی اس کے حال بے حال تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اسے دیکھ کر ہی پتا چل رہا تھا کہ کسی نے اسے مارا ہے اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی کیا ہوا کس نے تمہارا یہ حال کیا کنکی نے اس عورت سے پوچھا وہ مجھے مار دے گا جان سے مار دے گا عورت نے روتے ہوئے کہا شانت ہو جاؤ ہم یہاں ہیں کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا بھاسکر نے کہا ہیما ترنت اس عورت کے لئے پانی لے کر آئی کنکی نے اسے پانی پلایا اب کہو کیا ہوا کنکی نے پوچھا میرا پتی پائٹی کی تیسری پرت کا یودہ ہے لیکن اسے شراب کی لطھ ہے نشے میں وہ مجھ پر پائٹی کے وار کرتا ہے بولتے بولتے وہ عورت رو پڑی تمہارا نام کیا ہے ہیما نے پوچھا سنندہ اس عورت نے جواب میں کہا تمہارے پتی کا نام کیا ہے اور ابھی وہ کہاں پر ہے نرسنگ نے غصے میں پوچھا سنندہ سے اس کے پتی کی جانکاری لے کر نرسنگ اور بھاسکر اس کے پتی کے پاس جانے کو نکل گئے کیونکہ نرسنگ شدھی پورم کا نئے آمکھی منتری تھا تمہیں پائٹی کا اپیوگ کسی پر ظلم کرنے کے لئے کیا یہ پائٹی کا اپمان ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی سنندہ کے گھر میں جا کر نرسنگ نے سنندہ کی پتی سے کہا سنندہ کا پتی شرابی تھا وہ شراب کے نشے میں ایک دم چور تھا تم کون ہو اس پاگل عورت کی وفاداری کرنے والے سنندہ کا پتی نشے میں بول اٹھا میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں ہے اپنی پتنی پر ہاتھ مت اٹھانا نرسنگ نے کہا سنندہ کی پتی کو نرسنگ کی باز سے عصہ آیا اور اس نے نرسنگ پر ہڈی چور مکے سے وار کیا نرسنگ نے اپنا بچاؤ کیا اور اسے سمجھانی کی کوشش کی یہ شراب کے نشے میں اسے سمجھانا ویرت ہے بھاسکر نے نرسنگ سے کہا نرسنگ نے بھی اس شرابی کو سبق سکھانی کیلئے اس کے اوپر پائٹ ٹکے وار کی نرسنگ کے سامنے تیسری پرت کا پائٹ کا یودھا تھوڑی ہی ٹک پائے گا سنندہ کا پتی نرسنگ سے سامنے کی چھوٹی سی جنگ میں ہار گیا اور کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھوت تھا تو وہ بےہوش ہو گیا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی آج یہ ایک گھر میں ہوا تھا ایسا پھر سے ہو سکتا تھا کیسے بھی کر کے اسے روکنا ہوگا بہت مشکل سے شدیپورم کے حالات ٹھیک ہوئے تھے اب واپس کوئی بھی انہونی کو روکنا ضروری تھا اس گھٹنا نے بھاسکر اور نرسنگ کو یہ سب سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اس پوری قصے سے کنکی کے دماغ میں ایک وچار آیا رات کو نرسنگ کے ساتھ پرجاتنتر کی بات کرتے ہوئے کنکی بول اٹھی پائٹ ٹیک بہت ہی عدبت کلا ہے لیکن اس کا اپیوگ ایسے لڑائی جھگڑے میں ہونا ٹھیک نہیں آج جو ہوا وہ ایک پریوار کی بات تھی اس قصے کو پائٹ اسے کیوں جوڑنا ہے نرسنگ نے کہا یہاں سوال گھر پریوار کا نہیں ہے پائٹ کے اپیوگ اور اس کے مان کا ہے پائٹ کو صرف ایک یود کلا نہ سمجھ کر اسے جیون کلا بنانا ضروری ہے کیونکہ جیون بھی ایک یود ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سب کو پائٹ کا گیان ہونا چاہیے کنکی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ایسے میں سب کو پائٹ سکھانا ممکن نہیں ہے نرسنگ نے کہا بھلے یہ شدیپورم میں عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلی لیکن سب پڑھی لکھے ہیں عورتیں بھی پڑھی لکھی ہیں اور جب یہاں پرجات انتر لا سکتے ہیں تو ہم سب کو سرکشہ کے ماملے میں انڈیپینڈنٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر سب ہی عورتیں اور بچے پائٹ سیکھ لیں گے تو پھر ہر کوئی اپنی رکشہ کرنے کی قابل ہوگا خود کی رکشہ کے لئے کسی کو بھی کسی کے اوپر نربھر نہیں رہنا پڑے گا پھر چاہے وہ عورت ہو یا بچہ کنکی کی بات میں دم تھا نرسنگ کنکی کے ایسے سجھاؤ سے بہت ہی پرہاویت ہوا یہ تو بہت ہی اچھا ویچار ہے کنکی کی پائٹ ٹکی بات سے بھاسکر بہت ہی پرہاویت ہوا کنکی کے فیصلے میں نرسنگ بھاسکر اور بلرام اس کے ساتھ تھے راشیکھر پریوار پورے شدیپورم کو بدلنا چاہتا تھا اسے مضبوط بنانا چاہتا تھا اور پوزیٹیبلی اس درشاں میں کام کر رہا تھا آز تک شدیپورم میں صرف مہان پریوار پائٹ میں مہارت حاصل کرتے تھے پر کنکی نے شدیپورم کی پرثا ہی بدل دینے کا نیرنے لیا تھا کنکی پورے شدیپورم کو پائٹ سے مضبوط کرنا چاہتی تھی کنکی کی اچھا تھی کنکی کی شدیپورم کی ہر ایک عورت پائٹ سے سیکھے اپنی رکشہ کریں اپنے پریوار کی رکشہ کریں اور پورا راشیکھر پریوار کنکی کے اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھا شدیپورم کی جنتہ کا بھی راشیکھر پریوار پرشواز مضبوط ہونے لگا سنندہ کی تکلیف دور کرنے کے بعد سب کو کنکی اور نرسنگ پر زیادہ بھروسہ ہونے لگا تھا دوسری اور کارکورم میں کالا سایہ رام اور کرشنن کو پھر سے پروت کی تلہٹی پر نیچے لیا ہے ارے ہمیں تو پرمیشور کے پاس ہی جانا ہے نا ہم ہوا میں اس پتھر پروت کے سامنے ہی تھے پھر تم ہمیں یہاں نیچے کیوں لے آئے کرشنن نے کالے سایہ سے پوچھا پتھر پروت پر اوڑ کر کوئی نہیں جا سکتا میں نے تمہیں جہاں سے پتھر پروت کا شکر دکھایا وہ پتھر پروت کے سامنے کا پروت تھا پتھر پروت کے شکر پر بیٹھی پرمیشور کی زندہ لاش کے پاس تمہیں خود جانا ہوگا وہ بھی پروت چڑھ کر کالے سایہ نے رام اور کرشنن سے کہا رام نے دیکھا کہ اس کے پاس قریب ہزار لوگ تھے جو اس پروت شکر پر جاننگ کے لیے تیار تھے اوپر جا کر پرمیشور کے ہاتھ سے نیروان گولی تمہیں لینی ہے نیروان گولی بہت ہی قیمتی ہے کیونکہ وہ صرف ایک شونی شکتی یودھا کے پیٹ سے نکلتی ہے کالے سایہ نے کہا نیروان گولی کا فائدہ کیا ہوتا ہے رام نے پوچھا جو یودھا نیروان گولی کو کھا لے وہ شونی شکتی کی تیسری اور آخری ستہ تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے پرمیشور پہنچ جاتا کالے سایہ نے رام اور کرشنن کو سمجھاتے ہوئے کہا لیکن پرمیشور تو زندہ لاش بن گیا ہے تو کیا وہ اس نیروان گولی کی وجہ سے ہوا تھا رام نے پوچھا شونی شکتی میں اتنا آکرشن ہے کہ ہر ایک یودھا اسے پانی کی چاہہ رکھتا ہے لیکن جیسے سمندر کی لہر ایک جھیل میں نہیں سما سکتی ایک پیڑ پھولدان میں نہیں رہ سکتا ویسے ہی شونی شکتی ہر ایک یودھا میں نہیں سما سکتی مانے کہ شکتیاں یودھا کو مضبوط اور طاقتور بناتی ہیں پر شونی شکتی حاصل کرنی کے لیے یودھا کے شریر میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے پرمیشور شونی شکتی کی آخری ستہ تک تو پہنچ گیا تھا لیکن شاید اس کا شریر شونی شکتی کے پربھاؤ کو سہ نہیں پایا ایسا بھی سنا ہے کہ شاید وہ اپنے ہاتھ میں رہی وہ نرواں گولی کھا لیتا تو وہ بھی بچ جاتا پر شاید وہ نرواں گولی کھانے سے پہلے ہی وہ زندہ لاش بن گیا کالی سائے نے کہا لیکن نرواں گولی ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی پرمیشور زندہ لاش کیسے بن گیا اس نے شونی شکتی کی تیسری ستہ حاصل کی تھی تو کیا وہ شونی شکتی بھی اسے زندہ لاش بننے سے روک نہیں پائی رام نے پوچھا رام اور کھرشنن دونوں ہی کالے سائے کی باتوں سے حیران تھے وہ دونوں کالے سائے سے جانکاری لے رہے تھے وہیں اس بھیڑ کے پیچھے سے میگنات اور بالا بھی وہاں پہنچ گئے رام اور کھرشنن اس بات سے انجان تھے بھیڑ اتنی تھی کہ میگنات اور بالا رام اور کھرشنن کو دیکھ نہیں پائے تمہاری بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شونی شکتی حاصل کرنے کا پورا پروسس جان لیوا بھی ہو سکتا ہے کھرشنن نے چندہ میں پوچھا بے شک کھرشنن رام کو کھونا نہیں چاہتا تھا اسی لئے اس کی چندہ جائز تھی کوئی بھی شکتی آسانی سے نہیں ملتی یہ بات رام بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور شونی شکتی تک پہنچنے کا ایک پروسس ہے جیسے برفیلے بوانڈر سے تم امرت پتھر کا شریر بن کر بہار آئے ویسے ہی جیسے ایک یودھا شونی شکتی کی آخری ستے تک پہنچتا ہے تب سب سے پہلے اس کا شریر اس کے پیٹ سے نیروان گولی نکالتا ہے یودھا کو نیروان گولی کو گرہن کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ایک سمیہ مریادہ ہوتی ہے اگر وہ نیروان گولی سمیہ پر نہیں کھائی گئی تو یودھا زندہ لاش بن جاتا ہے پرمیشور کی طرح کالیس آئے نے کہا لیکن یہ بات تو پرمیشور خود بھی جانتا ہوگا نا پھر اس نے نیروان گولی کو کھائے کیوں نہیں رام نے پوچھا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان ہوگا پرمیشور اپنے ہاتھ میں رہی نیروان گولی بھی نہیں کھا پایا اس کے پیچھے ضرور بہت بڑا کارن ہوگا اور سب جتنا دیکھ رہا ہے اتنا آسان ہے نہیں کیونکہ شونی شکتی کے کور میں ایک پشاچی بھی ہے کالیس آئے نے کہا پشاچی رام چونک گیا ہاں اس کا نام ہے پرابر بشاچی وہ شونی شکتی کی رکشہ کرتا ہے کالیس آئے نے کہا تو کیا پرمیشور اس پشاچی کی وجہ سے نیروان گولی نہیں کھا پائے کرشن نے پوچھا شاید لیکن اس بات کی اب تک کوئی پشتی نہیں ہوئی کیونکہ اس پشاچی کے سامنے جانا بہت مشکل ہے وہ پشاچی بہت شکتی شالی ہے اس پشاچی کے سامنے جاتے ہی یودھا اپنا دماغی سنتولن کھونی لگتا ہے وہ پشاچی اپنا روپ ایسے بدلتا ہے کہ ایک ساتھ کئی سارے پشاچی دکھنے لگتے ایسے میں یودھا کو خود کو سمحالنا مشکل ہو جاتا ہے جو یودھا خود کے دماغی سنتولن کو سمحال سکتا ہے وہی اس پشاچی کے سامنے ٹک سکتا ہے کیوں سمجھو وہ شونی شکتی حاصل کر سکتا ہے کالیس آئے نے کہا اور جو اپنا دماغی سنتولن نہیں سمحال پایا اس کا کیا پشنن نے پوچھا پاگل ہو جاتا ہے ایسے کئی یودھا شونی شکتی حاصل کرنے سے پہلے اس کوڑ سے پاگل ہو کر نکلے ہیں اور اسی لیے شونی شکتی کسی کے پاس نہیں ہے کالیس آئے نے کہا مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں رکن مر گیا ہم دی موت کے موزے باہر آئے ہیں وہ نہیں جانتے تھے بتاؤ وہ عجیب سے دکھنے والے پرانی کون تھے کنکی اور نرسنگ پہ بھی یکشنی کبھر کے باہر بیٹھے تھے رام اور کریشنن کے ساتھ نرسنگ کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے جوالتی نہیں پڑے گا شونی شکتی کے سارے سیکریٹس جان لیے دراصل وہ کبھر نہیں جان کی یکشنی کا پیٹ تھا بالا رجو پرانی جیسے دکھنے والے بالا کے چہرے کے بھاہو سے یکشنی پہ جاتی کہتے ہیں لیکن تمہیں اس کبھر مطلب تم نے تو شونی شکتی کی پہلی ستے حاصل کی پھر بھی تم یہ سب نہیں جانتے ہیں جب ہمارا پریوائے رائز سے پر آ گیا اور پورے شدی پورم نے ہمیں بہتا ہے شونی شکتی کی تیسری ستے حاصل کی تو مجھے لگا کہ شہر سے بہتا ہوں گا بالا نہیں گا لیکن داستے میں میں نے ادین کو دیکھا جو کہیں جا رہا تھا کس نے مدد کی بالا جون پر کھوڑا شک ہوا کیا ہوا بیگنات نے پوچھا اور ایسے ہی ہم لوگ اس جنگ میں پہنچتے ہیں شونی شکتی کی پہلی ستے حاصل کرنے کے لیے اس کبھر کے اندر گر گیا بالا کی اس باز سے بیگنات بہت پریشان بیگنات نے سوچا بھی نہیں تھا کہ رام اور کرشن شونی شکتی کے اتنا قریب پہنچ جائیں کن کی بڑی دھیان سے اس کی باتیں سن رہی جو بھی کرتا ہے ہمیشہ سفل ہو تھا ہے لیکن جب میں نے بینا آکھوں والی اس بات تو سچ رجانے کتنی بار میں نے اس رام کو جان سے مارنے کی کوششش کی پر ہمیشہ وہ بچ گئے اور آج موشونی شکتی کے اتنا قریب پہنچ جائوں میں نے خود بارہ بار پرمیشور کے حاصل نیرون گولی لینے کا پر ریاست تھوڑا کہتے ہوئے نرسنگ کنکی کو دیکھنے لگتا ہے پتہ نہیں کونسا نصیب لے کر پیدا ہوا ہے تو مہاں سے انک کیسے لے کر آتی تھی میرا مطلب ہے کہ جس طرح سے انہیں چاہے اس کا کتنا بھی اچھا ہو لیکن اس کے منزل تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کی کسی بچیس کو ڈھاکر لے جائے اور وہ پہلے سطح پر رہ کر بھی یہاں تک نہیں پہنچ پایا تھا اور اتنی جانکاری نہیں حاصل کر پایا لیکن اب اگر تم نے وہاں راشی نہیں ہوتا میں آگے بڑھنے نہیں دے سکتا نرسنگ نے تھوڑا کی باتوں میں رام کے لیے دھیر ساری نفرت تھی اور وہ کی بھی کیوں کر پوچھا رام نے اس کے بیٹی سی بات سے تم نے دیکھا نا یکشنی پہ جاتی والوں کے آنکھی نا تو وہ دیکھیں گے کہاں سے یہ بات مجھے اس دن پتا چل گئی تھی جس دن میرا کلتی سے کبر میں کیا جس کی وجہ سے خود بالا کو یہاں تک آنا پڑا رام کی خدرتی قابلیت میں اس دنیا کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا تب ان میں سے ایک چھتر پرانی میرے نزدیک سے گزرا کالی سائے سے میرے جانکاری کے بعد رام اور کشنی اس پتھر پروت پر تب ہی مجھے سمجھ آیا کہ ان لوگوں کو تکتا نہیں حالکہ یہ غرطی سے میرا پیر وہاں پر پڑی وشال پیڑوں پر پا گیا جس کی آواز سن کر بلوک ستر ہو گئے اور میری طرف مڑے وہ کوئی سادھران چمکادر نہیں وہ واقعی میں بہت بڑے تھے اسی بات کا فائدہ اٹھا تھا تو میں اتنے دنوں سے وہاں سے پیڑوں پر اٹھا تھا مجھے بس اہی کی بات کا دھیان رکھنا پڑتا تھا کہ میری کسی بھی حرکت کی وجہ سے کوئی آواز نہ ہو میرے کتھر میں آگے جانی لگی مرگنات اور بالا بھی رام اور کشنی کے سامنے نہیں آئے لیکن مرگنات کی نظر کتنے خطرنات تھے اس جمیلے میں بیچارہ مرگن پر چڑھ مارا گیا مرگن کا نام پھنٹ کی کنکی کو احساس ہوا کہ اوپر ایک اور پڑی موکی بتا گئی ہے ارے ہاں اب ہم کیا کریں اس بات کو چھپانے کا کوئی مطلب نہیں مرگن جب اپنے محل میں لوٹے گا نہیں تو آج نہیں تو کل اس کی پہلی سائے نہیں تو کہا تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے شکر تک پتر چلی جانا ہوگا اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ ایسے اڑھ کر کون کا ہے کہ ہم سامنے سے چل کر اکی رام سے بھی زیادہ شکر تشالی نرسنگ نے سجھا ہوتا وہاں ہے کہ مرگن وہاں پر خود سے آیا تھا یا پھر وہ یودھا اس کی موت کے لئے وہ تو ہمیں ہی دوشی کرار دے لیں گا کنکی نے دلی اب انجام جو بھی ہو ہمیں اس کے لئے تیار رہنا پڑے گا چلو راجمہل چلتے کہتے ہیں وہ نرسنگ اٹھا وہ بالا ہوا میں اٹھ کر پتھر پر راجمہل پہنچ کر ان دو نے مہاراج مرگن کے پولٹیکل ایڈوائزرز کو خبر بھی جوائی کہ انہیں بہت زروری خبر دینی ہے اور یہ خبر صرف پولٹیکل ایڈوائزرز کو ہی دی جائے کیسے لئے وہاں پر اور کوئی موجود نہیں ہونا چاہیے کچھ ہی دیر میں مرگن کے سارے پولٹیکل ایڈوائزرز سبھاگ رہے میں بہت سب کے چہرے پر جگیا ساتھی کہ کنکی اور نارسنگ کو ایسی بھی کیا بات کرنی ہوگی بتاؤں کیا ہوگیا جان لوگوں کو اتنی جلد بازی میں بلائے گیا ایک پولٹیکل ایڈوائزر نے پوچھا یا پھر اتراصل ایک پوری شکتی کی پہلی ستے حاصل کر جگہ ہے اس لیے وہ کنکی نے ہچکی چاہتے ہوگی یہ سنتے ہی سارے پولٹیکل ایڈوائزرز چونک کئی سوال کیونکہ ہر کوئی شکر پر پہنچتے ہیں نارسنگ اور کنکی کو پرمیش ایڈوائزرز ابھی انہیں بندی بنانے کا اپنی دیوان دور لینا چاہتا تھا پولٹیکل ایڈوائزرز کو تو یہی لگی گا پولٹیکل ایڈوائزرز جو سلوک کیا ہے اس کا بدلہ لینے کیلئے کنکی اور نرسنگ نے مرگن کی ہتیا کر دی ہو تراصل ہوا یوں کی نرسنگ سفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بولتے بولتے ہی روک گیا کیونکہ سارے پولٹیکل ایڈوائزرز کے چہرے پر اچانک مسکراہت آگے ان لوگوں کے ایسے ہاؤ بہت سوال تھے کنکی اور نرسنگ حرانی سے اس نے میں بہت مہنت کینے لگے ایسے میں کشن بلکل بھی نہیں چاہے گا کیبالہ اس سے بہت ستیراج نام کے ایک سینئر پولٹیکل ایڈوائزر نے کہا یہ سنتے ہی کنکی اور نرسنگ حقے بڑے بڑے چمکادر کیونکہ یہ تو ان کی امید سے پیر پولٹیکل ہو رہا تھا وہ بھڑک گئے میں جانتا ہوں کہ پچاس چمکادر ایک ساتھ اوڑنے لگا وہ چمکادروں کے پنک اس نے ہم سب کا جینا حرام کر دیا وہ ہماری ساتھ ایسا ویہوار بڑے بڑے پنکھوں سے اور سب سے زیادہ فکر ہمیں اس حوا کچھوں کا بہنی لگا یہ توفان پتھر پروت کی تاہتی تک مہنچا جہاں سب پر لگتا ہے ستیراج میں صفائی تھی کلکی اور نرسنگ کو بات کی پولٹیکل ایڈوائزرز کی چہرے جب کادر کے شکری شلی پنک کے ہلنے کی وجہ ایک دوسرا پونڈر آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ شدیپرام کادر راجہ کون ہوگا ایک ایڈوائزر میں سوال ہو یہ سنکر سب کو احساس ہوگا کہ ان لوگوں نے یہ بات کو سوچی عام طور پر جب کوئی راجہ مرتا ہے تو اس کے ونشک کو راجہ خوشید کر دیا جاتا ہے لیکن رام اور کرسنگ پچھا تھا اس لئے اس کی پردنیاں کوئی سنتان ہونے کا سوال کی نہیں اوپر سے اس کا کوئی رشتیدار بھی نہیں تھا جس کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہو ان سب کے چلتے ہیں سب سے بڑی مجھن یہی تھی کہ اب شدیپرام کی راجہ کون بیٹھے گا کوئی نہیں جانتا تھا کیوں نہ ہم جیرا سامراج کا شاشن میں ہی باتلاو لائیں آہ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود سارے لوگوں ایک ساتھ رام کی حسی چھوٹ گئی رام اور کرسنگ کو دیکھ بالا کو بہت غصہ آیا اب جب ہماری پاس جیرا سامراجی کا شاشن بالا کو اپمانی کیا تھا یہ سنکر وہ لوگ اور کنفیوز ہو گئے ارے پرباکر کیا گول گول باتیں کر رہے خیق سے سمجھاؤ نا کسی نے اسے پوک دراصل میں نے سنا ہے کہ یہ ایک حلاس نام کشکر تک جہاں پر کوئی راجہ نہیں وہاں پر پرجا کی دوارہ ہی شاشن چلتا ہے ہم سب کی پرجا ہی راجہ ہے جسے تمہاری وجہ سے باونڈر آیا رام نے سمجھایا چڑھ کر تو ہر کوئی یو تھا جیاری ایک راجہ کے راوڑ کر وہاں جا کر دکھاؤ اور پرمیشور کے حاصل سے نیرمان گولی لے کر دکھاؤ بالا نے رام چنوٹی دیتے ہوئے گا رام نے کوئی جواب نہیں دی تو پھر ہمیں کسی کو راجہ چننا پڑے گا آپ ہی بتائیے کسی سے بنایا جائے اگلہ راجہ تمہیں ایک خونی ہو تم نے میرے میٹے بیجو کو جان سمجھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہیتا رباکر کے سوچھاؤ سے بالا نے رام کو بھڑکاتے ہوئے گا رام اور کشنن کو بالا کی باتوں سے غصہ آیا میں وہ کر جاؤں گا اور نیرمان گولی لاکر رہا ہوں ستی راج میرے حساب سے پریشنن رام کی بات سے پریشان ہوا کیونکہ اگر اور اسے کیسے لاغو کر گیا اور اس طریقے سے کیسے شاشن جائے لیکن یہ رام نے بالا چھوڑوں تھی کو سویکار کی بات آگے بڑھائی یہ سنکر ستی راج نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا لیکن کسی کے پاس کوئی بہتر سجاؤں نہیں شہی سے لیے آخر میں سب شودیپورام میں پرجاتن ترلاگو کرنے کا پرستاؤ سویکار کی اس فیصلے سے یا پھر سب سے زیادہ خوشی کنکی اور نرسنگ کو ہوئی تھی شودیپورام کی مشکل کنندہ کے تکلیف دور کرنے کے بعد کنکی نے پورے شودیپورام کی مشکل پائٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ اس باونڈر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا پائٹ نسل کے اور خود کی رکشت کرنے کا کنکی اس بات کی گھوشنہ کرنے کا بس کچھ دیر کی بار اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو ان پر فیلی ہواوں کو اپنا لوگ اگر تم ایسا کرو گے ان سب کی لیڈر تو ہی تمہیں شریف امریت پتھر جیسا بن پائے کالے سائی نے رام سے پیسے ان سب کی بھی مدد کر دیجی کنکی کے سامنے شودیپورام لیکن پھر بھی وہ کالے سائی کی سوچنہ پر عمل کرتا گیا کنکی جو چاہتی تھی وہ سب سامنے رام کنکی کو آج پتا چلا وہ رام کی مدد کرنے جا رہا تھا لیکن کالے سائی نے بروپی کیا کر رہے ہو اور رام کی اس پرکشہ کی بیچ میں گئے تو بہت بڑا نرد ہو جائے گا کالے سائی کی باتیں سنکر کنکی خوشی خوشی وہ رام کو بھکتا تو نہیں رہا لیکن وہ خود بھی کنفیوز تھا کیسے ستر کے شکتیاں پانے کتا گھر میں نہیں آسکتے شدھی پرم میں واپس آنے پر پلوی پھر سے سوری کانت کی حویلی میں بڑھ گئی لیکن پلوی نے بڑی بیروخی او دین کو اپنی گھر میں آنے سے منع کر دیا تھا او دین پلوی کیسے بڑھتا اسے حیرام تھا پلوی تم جانتی ہو ہمارے پریوار کی کیا حالت کہتے ہوئے کشنا رام کی طرف پر ایک کھنڈے کی مدد تک ایک تیز ہوا کا جوکا آیا جس وجہ سے تم بھی وہاں جا کر رہو جہاں اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں اور رہی بات پریوار کو اٹھا تک رام اپنی جگہ سے وائے پوچھ کر تھا یہ تک کشنا چونک گیا پلوی نے بڑی بیروخیر ادھر دیکھا لیکن رام کہیں پر بھی اسے مصر نہیں ہوا کیونکہ وہ میکنات کے پاس آیا ہی کالا سائے بھی غیائے تھا کہ اسے کھنڈہر میں نہ رہنا پڑے اور اب پلوی اسے کالا سائے پر بھیج رہی تھا کیونکہ ایسی ماہ احساس ہوا کیونکہ پلوی کے روئیے سے صاف دیکھ رہا تھا اور پرجاٹن کے باری بار کے خلاف وہ لوگ خاص تھے اس معاملے میں بھاسکر کی رائی جانا چاہتے تھے یہ کافی امدہ فیصلہ لیا گیا اور اب اس نئی دی سے سیرا سامراجی پر کم سے کم مرگن جیسے کالا سائے راجہ کا ساتھ رہت نہیں رہی کیا کر بھاسکر نے پجا کے دورا راجی کے سنچالن کے فیصلے کی سرانہ کی تھا بلکل وانی آج فیصلہ ہوئی بھاسکر نے اپنی بات پوری کی ہی تھی تب تک ہیما بول پڑی ہیما نے اس کی طرف حیرانی شانگ تھا ہیما نے اپنی بات آگے بڑھاتے لیے کہا کبھی سنا ہے پرجا خود ہی پرجا پر اپنے پریوار کو چھوڑ کر جانی کے بعد اس طرح کی ودھی میں راجی کا سیکشن تو چھوڑو بلرام کو عجید ہے مان لوگی پرجا میں دو لوگوں کا جاڑا ہوا تو وہ اپنے شکایت لگر کہا جائیں گے دوسری پرجا کے پاس اور محسوس وہ کون کسے دے گا اب کیا چاہتے ہو بس بس ماں کتنے سوال کچھ ہو ہیما آگے کچھ کہتی اس سے پہلے کلکین نے اسے چھوڑ کر آیا میں اس غریبی سے بچنے کے لیے ان سوالوں کی جواب فیلال کسے کے پاس گیا تھا لیکن بہت جلد مل جائیں ہم اسے دونکر لائیں گے کہتے ہوئے وہ نرسنگ کے ساتھ ہی مالے چلا وہاں جا کر میں اپنے شکتی حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں مہدوار کے اندر میگنا چاچا اکیلے پڑھنا شروع کر دیا یہاں واپس آنی پر پلوی نے بھی اس کی حویلی کافی حد تک آنی سے انکار کر دیا بہت دیر دن محاف کرنا پر میں اپنے سوال میں رام اور کرشن چاچا کی بڑی مشکل سے اس نے رام کو نیچے اتارا لیکن رام بھی ایک خوشتہ اور اس کے پورے شریف بلرام سے کہا بڑی مشکلیں بڑھا دی مددر بلرام چنتہ میں بول اس نے اپنے آس پاس دیکھا مہدوار کیا اب تک کرشن کو سمجھا چکا تھا کہ رام کے ساتھ یہ سب کالے سائے میں جاندوچ کر کیا ہے خلال رام کو خیق کرنا ضروری تھا لیکن بدلے میں رام اور کرشن چاچا کو مشکلیں بڑھا کرنا یہ سوچ کر کر کرشن کی یہ بات بھاس کرنے سن لے حالکہ کچھ ہی دیر میں سنویو دے ہوا سورج کی گھرنے رام کے شریف پر پڑھ سی اس پر جمعی پر خلال لے یہ دیکھ سکر کرشن کی جان میں جان نہیں رام نے دھیرے سے اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں پریبار پر ہی بھرمیت پائیٹ کو اپیوگ نہ کریں اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں اس کی چلتہ کرنے کی ضرورت نہیں ایسا کیا دیکھتا کرشن نے رام کے آنکھوں گے کہ رام کے ساتھ کوئی اناس ہوا تھا کہ کنکی اور نرسنگ برام اور ادین اس بات کو جاننے کے بعد بھی بھاس کر اتنا شانت کیوں ہے بھل رام سوچ میں پڑ گیا شین اگری میں بالا کی چنونتی کو سویکار کر رام پتھر پروت کی اور اڑ کر نکلا نیچے کھڑے یودھا سب ہی حیران تھے کہ بالا کی ایسی حالت دیکھ کر بھی رام اوپر گیا رام کی ہمت پر سب حیران ہو گئے سب کو لگ رہا تھا کہ رام کے اوپر جانی سے چمکادر اس پر وار کریں گے بالا کے چہرے پر راکشہ سی مسکان تھے بالا رام کے نیچے گرنے کا انتظار کر رہا تھا رام جیسے ہی اوپر گیا چمکادر پیڑ میں سے نکلے اور رام کے پاس گئے کرشنن پریشان ہوا پر ایک بھی چمکادر رام پر وار نہیں کیا سب لوگ چونک گئے تھے ایک بھی چمکادر رام کے پیچھے کیوں نہیں پڑا کیا اس کے پیچھے رام کا امرت پتھر جیسا شریر تھا جو ان چمکادروں کو اس سے دور رکھ رہا تھا سب اتنا جانتے تھے کہ رام مہدوار کا ویجیتہ تھا پر کیا رام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پتھر پروت کے شکر پر جا کر پرمیشور کے ہاتھ سے نیروان گولی لے پائے گا چمکادر سے اوپر اڑ کر بادلوں کو چیر کر رام آسانی سے پتھر پروت کے شکر پر پرمیشور کی زندہ لاش کے پاس پہنچ گیا لیکن پرمیشور کی زندہ لاش کو دیکھ کر رام ڈر گیا پرمیشور کی لاش دور سے ایک دم الگ اور نزدیک سے بہت ہی ڈراؤنی لگ رہی تھی ہزار سال پرانی لاش ہے اچانک رام کو کسی کی آواز آئے رام نے دیکھا تو کالا سایا تھا لیکن ان کے لاش اتنی کالی کیوں پڑ گئی رام نے پوچھا ان کی ہڈیاں کالی پڑ گئی ہیں جیسا میں نے کہا کہ شاید ان کا شریر شو نشکتی کو سہ نہیں پایا شاید شو نشکتی کے کارن پرمیشور کا شریر اندر سے جل گیا کالی سایا نے کہا شو نشکتی جتنی تکلیف دیتی ہے رام نے پوچھا شو نشکتی جتنی تکلیف دیتی ہے اتنی ہی یودھا کو شکتی اور طاقت بھی دیتی ہے شو نشکتی کی پہلی ستے جو حاصل کرتا ہے وہ عمر بن جاتا ہے تو جو شو نشکتی کی آخری ستے تک پہنچ جائے گا وہ کتنا شکتشالی ہوگا کالی سایا کی اس باز سے رام کے چہرے پر ایک چمک آئی رام جان گیا کہ وہ جہاں آیا ہے اور جس شکتی کے لئے آیا ہے وہ بہت ہی مہتپون شکتی ہے رام پرمیشور کے ہاتھ میں سے نیروان گولی لینے آگے پڑھا لیکن اچانک رام رک گیا اتیشو دھموتی پرمیشور کے ہاتھ میں نیروان گولی کے ساتھ دو اتیشو دھموتی کو دیکھ کر رام حیران رہ گیا اتیشو دھموتی تو صرف شدی پورم میں ملتے ہیں پرمیشور کے ہاتھ میں یہ اتیشو دھموتی کیسے آئے ہوں گے رام چونک گیا اتیشو دھموتی بہت یہ شکتشالی موتی ہوتے ہیں اور یہ صرف شدی پورم میں ہی ملتے ہیں اس موتی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کھانے سے یودھا کے برے سے برے گھاؤ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں رام ابھی تک پرمیشور کی زندہ لاش سے دور تھا تو نیچے چمکادر پھر سے اڑنے لگے تھے اور اس بار وہ تیزی سے اڑ رہے تھے رام سمجھ نہیں پایا کہ اچانک یہ پھر سے باہر کیوں آئے ہیں رام پتھر پروت کا شکر پر پہنچ گیا یہ دیکھ کر کرشنن بہت ہی خوش تھا پر بالا اور میگنات اس بات سے بہت پریشان تھے بالا کا دل زور سے دھڑکنے لگا بالا کو لگا کہ اس نے رام کو چنوٹی دے کر بہت بڑی غلطی کر دی کیونکہ اب تک رام کسی سے بھی نہیں ہارا تھا بالا کا ارادہ تھا کہ وہ رام کو بھڑ گائے اور رام کو اڑ کر جانے پر مجبور کریں تو چمکادر کی وار سے رام زکمی ہو جائے گا پر بالا اپنی جال میں ناکامیاب رہا بالا کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں رام شونی شکتی پانی میں اس سے آگے نہ نکل جائے لیکن چمکادر کے پھر سے اوننے سے کرشنن کی خوشی چنتہ میں بدل گئی اور بالا اور میگنات کی چہرے پر مسکان آگے رام اب دھیرے دھیرے پرمیشور کی زندہ لاش کے قریب گیا رام پرمیشور کے ہاتھ سے نیروان گولی لینے گیا کیوں نہ پہلے اتشد موتی لے لو رام نے اپنا ہاتھ اتشد موتی کی اور پڑھایا جیسے ہی رام نے اتشد موتی لیا پرمیشور کی تیسری آنک کے ایریا میں سے ایک فلیش نکلا اور یہ فلیش سیدھا جا کر رام کی تیسری آنک کے ایریا میں لگا اور جیسے ہی رام کی تیسری آنک میں وہ فلیش لگا رام ایک دم سے فریز ہو گیا رام ایسے ہوا میں گرا جیسے اس کے اندر جان ہی نہ رام ایک زندہ لاش کی طرح ہوا میں تیرنے لگا نیچے سے دیکھ رہے سب لوگ دنگ رہ گئے رام کرشنن کی چیخ نکل گئی کہ رام بھی پرمیشور کی طرح ایک زندہ لاش من گیا تھا کہ رام مر گیا تھا کیا کالا سایا رام کو بچا پائے گا رام نے ابھی تک پرمیشور کے ہاتھوں سے نیروان گولی نہیں لی تھی کیا رام نے نیروان گولی کی جگہ پر ہاتھی شد موتی لے کر غلطی کی تھی جاننے کے لئے سنتے رہیے شتیپورم امیسٹریریس کینگڈم صرف پاکٹ افیم ایپ پر رام کو ہوا میں تیرتے دیکھ بالا کو لگا کہ وہ مر گیا تو اس کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا گھمن کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے یہ رام بہت ہوا میں اوڑ رہا تھا اب دیکھو اسی ہوا میں اس کی لاش تیر رہی ہے بالا نے ہستے ہوئے میگنات سے کہا رام کی حالت دیکھ کر میگنات کو بھی کافی راحت ملی وہ بھی بالا کی طرح رام کو شون شکتی ہرگز حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا تھا اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سچ مچ رام مر چکا ہے یا یہ بھی کوئی بھلاوا ہے پر رام واقعی میں مر چکا ہے اس بات کا پتہ کیسے چلے گا میگنات نے بالا کی طرف دیکھ کر پوچھا جواب میں بالا نے میگنات کو کھورا کیونکہ کوئی اس کی باتوں پر سوال اٹھائے یہ اسے ہرگز پسند نہیں تھا میگنات بھی یہ بات سمجھ گیا اس لئے وہ چپ چاپ واپس رام کے ہوا میں تیڑتے شریر کو دیکھنے لگا ادھر کرشنن نے بھی یہ مان لیا تھا کہ رام کو کچھ بہت برا ہو گیا ہے رام کرشنن اپنے بیٹے کو بچانے کیلئے اوپر کی طرف دوڑا حالکہ وہ وہاں تک پہنچ پائے اس سے پہلے ہی کالے سائے نے اسے روکتے ہوئے کہا آپ وہاں نہیں جا سکتے بس بہت سن لی تمہاری لیکن اب نہیں میرا بیٹا موت کے موہ میں ہے اور تم مجھے اسے بچانے سے بھی روک رہے ہو کرشنن نے اپنے دانت پیستے ہوئے کالے سائے سے کہا آپ سمجھ نہیں رہے رام مرا نہیں ہے کالے سائے نے کرشنن کو سمجھایا کالے سائے کی بات سن کر کر کرشنن چونک گیا ساتھ ہی ساتھ اسے راحت بھی ملی تھی کہ رام ابھی تک زندہ ہے کیا تو پھر اسے کیا ہوا ہے کہتے ہوئے کرشنن رام کی طرف دیکھنے لگا کالے سائے کی بات سست تھی دکھنے میں رام کا شریر ہوا میں لاش بن کر تیر رہا تھا لیکن رام واقعی میں مرا نہیں تھا جیسے ہی پرمیشور کی تیسری آنکھ سے نکلا ہوا فلیش رام کے کپال کو چھوا رام کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ ایک نئے ہی آیام میں پہنچ گیا تھا لیکن اس کے سامنے کا نظارہ بدل گیا تھا رام کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اتحاس کے کسی دور میں پہنچ گیا ہو حالکہ جگہ ابھی بھی شریر نگری کی پہلی ستیہ ہی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ وہی دور ہے جب شریر نگری کا نینبان ہوا ہوگا رام ابھی بھی اس پتھر پروت پر کھڑا تھا مگر اب وہاں پر پرمیشور نہیں تھا رام حیرانی سے ادھر اتھر دیکھنے لگا شاید وہ پرمیشور کو ڈھوٹ رہا تھا اسے لگا کہ اگر اس دور میں پرمیشور جاگرہ توستہ میں ہوگا تو اسے اپنی کئی سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے لیکن پرمیشور اسے کہیں نہیں دکھا اُلٹا چاروں طرف سیکڑوں آکرتیاں ہوا میں تیر رہی تھی رام کو لگا کہ وہ ساری آکرتیاں بھو تھے اس نے نیچے دیکھا تو نہ ہی وہاں پر کھشنن تھا اور نہ ہی کالا سایا کس دیر تک رام اپنے آس پاس کی اس نئی دنیا کو دیکھتا رہا اس کے بعد ہوا میں تیر رہی ان بھوٹیا آکرتیوں کی طرف گیا سنیے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا دور ہے ایک آکرتی کی آنکھیں کھلی تھی اس لئے رام نے اس سے یہ سوال پوچھا لیکن تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے باوجود اس آکرتی نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد رام نے اور دو تین آکرتیوں کے پاس جا کر وہی سوال دور آیا لیکن کسی سے کوئی ریسپونس نہیں آیا لگتا ہے یہاں لوگ زندہ نہیں رام بڑھ بڑھ آیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے نہ ہی اسے اس جگہ یا دور کے بارے میں کچھ پتا تھا اور نہ ہی اس کے آس پاس کوئی ایسا تھا جو اسے گائٹ کر سکے کیا کرنا چاہیے یہ رام سوچی رہا تھا کہ اچانک دور کہیں ویسپوٹ ہوا اس کی آواز سنتے ہی رام چونک اٹھا اور آواز کی درشا میں دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ دور شتیج پورا لال رنگ کا تھا وہیں پر ان ویسپوٹوں کے ساتھ دھوئے کے گچھے اڑ رہی تھے مانو وہاں کوئی بھائینک یودھ چل رہا رام نے تھوڑی دیر تک دھیان سے دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ وہاں پر کچھ بہت پرانے یودھا شونی شکتی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی سینہ کو لے کر لڑائی کر رہی ہے اور یہ یودھ اتنا خطرناک تھا کی ہر ایک وار کے ساتھ وہ ویسپوٹ ہو رہی تھے اور سارے یودھا بھوٹیا آکریتی بنتے جا رہی تھے یہ دیکھنے کے بعد رام کو احساس ہوا کہ شاید اس لیے اس کے آس پاس جتنی بھی آکریتیاں تھیں ان میں سے کسی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا لیکن یہ کون رام کو اچانک کوئی دکھا اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیا ان یودھاؤں کے بیچ کوئی مہاکائے آکریتی والا کھڑا تھا شاید وہ ایک کالا ویکتی تھا حالکہ وہ انسان ہے کہ کوئی راکشس یہ تیہ کر پانا مشکل تھا پر اتنا تو تیہ تھا کہ یہ مہیشہ سر کے زمانی کا ہے رام کو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں رہا تھا پھر بھی اسے ایسا لگا کہ شاید وہ اسے جانتا ہے اس کا اورہ ایسا تھا کہ کچھ دیر کے لیے رام بھی گھبر آ گیا رام نے سوچا کہ اگر اسے اس جگہ کے بارے میں جاننا ہوگا تو اس رنبھومی پر ہی جانا پڑے گا تب ہی اسے کوئی جانکاری مل پائے گی کیونکہ جہاں پر وہ کھڑا تھا وہاں پر رکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا یہ سب سوچ کر رام اس رنبھومی کی دشاں میں آگے بڑھا کافی دیر تک چلنے کے بعد بھی رام کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ رنبھومی سے بہت دور ہے پتہ نہیں کتنے وقت وہ رنبھومی شاید اس کا بھرم ہے رام یہ سوچی رہا تھا تب کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا رام نے اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کے سامنے ایک یودھا کھڑا تھا اس نے تلوار اٹھا کر ایک ہی جھٹکے میں رام کا سر دھر سے الگ کر دیا اسی کے ساتھ ورطمان سمیہ میں رام کی آنکھیں کھلی اور اس کا شریر جو کی لاش کی طرح ہوا میں تیر رہا تھا وہ اچانک سیدھا ہو گیا اور رام دھیرے سے زمین پر آکر کھڑا ہو گیا رام میرے بچے کرشنن کے موہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل پڑی وہ دوڑتا ہوا رام کے پاس گیا بالا اور میگنات جو کی اب تک رام کی موت کا جشت منا رہی تھے ان کے چہرے سے ہسی غائب ہو گئی یہ کمبخت رام کس طرح کی قسمت لے کر پیدا ہوا ہے ہر بار موت کے موہ سے واپس آ جاتا ہے بالا نے چڑھتے ہوئے کہا اور پاس میں پڑے ایک پتھر کو لات ماری اب کیا ہوگا میگنات نروس ہوتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا بالا نے کوئی جواب نہیں دیا وہ دانت پیستے ہوئے رام کو گھور رہا تھا ادھر رام کے سانسیں پھولی ہوئی تھی وہ خود بھی کنفیوز تھا کیونکہ پھر ایک بار اس کے سامنے وہی پرمیشور کی زندہ لاشت تھی رام کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کچھ پلوں میں ہی ہزاروں سالوں کا سفر کر کے واپس کیسے پہنچ گیا اور کون تھا وہ کالای ویکتی جس نے اسے بھی ڈرا دیا تھا اس کے ساتھ یہ جو ہوا وہ کس بات کی طرف اشارہ تھا اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ رام کو اس کالے ویکتی کے شکل نہیں دکھی تھی اس کے باوجود وہ اسے جانا پہچانے کیوں لگ رہا تھا اور اس کا شون شکتی سے کیا لینا دینا تھا رام کے من میں ایسے کئی سارے سوال تھے پر اس کے جواب وہ کس سے مانگتا کیسا رہا رام اپنے خیالوں میں اُلچھا ہوا تھا تب کالے سائے نے اس کے پاس آ کر پوچھا اسے دیکھ کر رام کو حساس ہوا کہ وہ کالے سائے کو بھول ہی گیا تھا اس نے بنا وقت گوائے اس ہزاروں سالوں کے سفر کو بیان کیا ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بتانی کے بعد رام نے اس مہاکائے کالے ویکتی کے بارے میں بھی بتایا دراصل وہ ویکتی نہیں کالے سائے نے رام سے کہا مطلب رام اس کی بات سن کر اور کنفیوز ہو گیا مطلب یہ کہ اس ویکتی کے پاس جو شکتی ہے تمہیں وہی شکتی حاصل کرنی ہے تب ہی تم شون شکتی کی پہلی ستے پر پہنچو گے کالے سائے نے بتایا رام کے چہرے پر ابھی بھی سوالیاں ہاؤ بھاؤ تھے اس لئے کالے سائے نے اور ڈیٹیل میں بتایا دیکھو رام پہلی ستہ پار کرنے کے لئے تمہیں آج ندھیوں کی ضرورت پڑے گی مطلب کہ تمہیں ان ساری ندھیوں کا مالک بننا پڑے گا اور پہلی ندھی کا نام ہے واسنا ندھی جس کالے ویکتی کو تم نے دیکھا وہی اس ندھی کا مالک ہے لیکن میں اسے کیسے حاصل کروں اور باقی کے ساتھ ندھی ان کے مالک کون ہے اور ان سب تک میں کیسے پہنچ پاؤں گا رام نے ایک ساتھ اتنے سارے سوال پوچھ لیے تھے یہ ساری جانکاری حاصل کرنے کے لئے رام نے ایک آہ بھری اور پرمیشور کی طرف دیکھا وہ چلتے چلتے اس کی طرف گیا لیکن تب ہی پیڑ پر لٹکے ہوئے مہاکائے چمکادڑ پھر ایک بار جیویت ہو گئے وہ سب اوڑ کر رام کے پاس آ گئے اور اسے گھیر لیا رام دکھائی نہیں دے رہا تھا اس وجہ سے کرشن ٹیشن میں آ گیا اسے لگ رہا تھا کہ پہلے کی طرح وہ سارے چمکادڑ پھر سے حملہ کرنے والے ہیں اور اس بار ان کا ٹارگیٹ رام ہے دوسری طرف شدی پرم میں عورتوں کی پائیٹٹی کی ڈرینی شروع ہو چکی تھی پرجہ تنتر سے عورتیں خوش ہو یا نہیں لیکن پائیٹٹی کی وجہ سے وہ بہت خوش تھی لطا تو پائیٹٹی کی تعلیم سے کب جونڈنے والی ہے ایک عورت نے اپنے ساتھ بیٹھی عورت سے پوچھا وہ دونوں ایک مندر میں بیٹھ کر بھگوان کی مورتی کے ساتھ شنگار کے لیے پھولوں کے ہار بنا رہی تھی بند تو بہت کر رہا ہے لیکن کہاں سے جڑو تجھے تو پتا ہے کہ میرے پریبار والے کتنے پرانے خیالوں والے ہیں ان کے گھر کی عورت اس طرح کوئی تعلیم لے وہ ان سے کہاں برداشت ہوگا لطا نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا لیکن تو انہیں مناتی کیوں نہیں سامنے والی عورت نے دلیل تھی کیسے مناؤ چھوٹے بچے تھوڑے ہی ہیں وہ لوگ جو انہیں سمجھانا پڑے لطا نہیں کہا ارے انہیں بتا کہ پائٹ کے کتنے فائدے ہیں اگر اس طریقے سے وہ لوگ نہ سمجھے تو انہیں تھوڑا شرمندہ کر بول کی جب شدیپورم کے گھرکر کی عورتیں پائٹ میں مہارت حاصل کر لیں گی اور ہمارے گھر میں کسی کو نہیں آتا ہوگا تب کیسا لگے گا اس عورت نے سجھا ہوتی ہے ان دونوں کے پیچھے لائن سے بھیکاری بیٹھے کھانا کھا رہی تھے ان میں ایک سادھو بھی تھا اس سادھو کا دھیان کھانے پر کم اور ان دونوں عورتوں کی باتوں پر زیادہ تھا تھوڑی دیر بعد لطا اور اس دوسری عورت کا کام ختم ہو گیا تو وہ باتیں کرتے کرتے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اسی کے ساتھ وہ سادھو بھی اٹھا اور مندر سے باہر کی طرف جانی لگا ارے بابا آپ کا بوجن ابھی باقی ہے سادھو کے پاس بیٹھے بھیکاری نے اسے روکتے ہوئے کہا میرا پیٹ بھر گیا تم کھالو کہہ کر سادھو وہاں سے نکل گیا سادھو نے اپنی پلیٹ میں سے ایک نیوالا بھی نہیں کھایا تھا یہ دیکھ کر اس بھیکاری کو تازوب ہوا اسے دو ڈبل کھانا مل گیا تھا اس لئے اس نے اس بارے میں زیادہ سوچا ہی نہیں مندر سے نکلنے کے بعد وہ سادھو شدھیپورم کی گلیوں میں گھومنی لگا اور لوگوں کی باتیں دھیان سے سنتا گیا اس کی گتیوی دھیاں کافی سندہ جنک تھی لیکن پھر بھی کسی کو اس پر شک نہیں ہوا ہر جگہ اسے لگ بھگ پرجاتانتر کی ہی باتیں سنائی دے رہی تھی کچھ لوگ اس پرجاتانتر کے نرمان سے خوش تھے تو کچھ لوگ ابھی بھی اس کی نندہ کر رہی تھے تو کچھ لوگوں کو پرجاتانتر کیا ہے کیسے چلتا ہے اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی ہر ایک علاقے کا دورہ کرنے کے بعد وہ سادھو سیدھے شدھی جنگل کی طرف گیا کافی دور تک جانے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کر لی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد اس نے اپنی نکلی داڑی اور وگ نکال کر فیک دیئے دراصل وہ کوئی سادھو نہیں تھا بلکہ ایک جاسوس تھا ایک پیڑ کے نیچے بدھے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہ وہاں سے نکل گیا کافی دیر تک اپنے گھوڑے کو دوڑانی کے بعد وہ آدمی وندیا پردیش پہنچا اور سیدھے وہاں کے راج مہل گیا وندیا پردیش کا مہاراج ایک ملیچ تھا اس کا نام رنگیلا سنگھ تھا وہ کسی بھی طرح کی دھرم میں وشواس نہیں رکھتا تھا جب وہ جاسوس مہاراج کے دربار میں داخل ہوا تب رنگیلا سنگھ ایک کیس کی سنوائی کر رہا تھا مہاراج میری صرف ایک ہی اراج ہے اس سال کا لگان آپ معاف کر دیجئے میری ماں کو بہت کمپیر بیماری ہوئی ہے اسے لے کر میں کئی راجیوں کے ویدیوں کے پاس گیا تھا اس وجہ سے میرا بہت خرچہ ہو گیا ہے اوپر سے اس بار کھیگ سے بارش بھی نہیں گری اس وجہ سے فصل میں بھی کافی نقصان ہوا ہے ایک کسان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو تیری ماں بیمار ہے تو میں کیا کروں ہر ایک کی تکلیفوں کے لیے اگر میں نے لگان ماف کرنا شروع کیا تو راج جی کیسے چلاوں گا میرے ہاں دھنکی خان بنی ہے جو تم جیسے بھکمنگوں کو پالتا رہوں ایک بات کان کھول کر سن لے اگر ایک ہفتے کے اندر لگان نہیں بھرا تو تیرا گھر کھیت سب کچھ ضبط کر لوں گا چلا اب دفاؤ رنگیلا سنگھ نے بے رخی سے کہہ دیا اس کی بات سن کر کسان اپنے آسو پوستہ ہو وہاں سے چلا گیا آؤ سکمار آؤ کیا خبر لائے ہو کسان کے جانی کے بعد رنگیلا سنگھ نے جاسوس سے کہا بڑے کام کی خبر لائے ہوں مہاراج میں شدیپورم گیا تھا وہاں مجھے پتا چلا کہ اس کے مہاراج کی مرتی ہو چکی ہے اور فیلحال اس کی راج گدی خالی ہے اور اس پر بیٹھنے والا کوئی بھی نہیں وہاں کے لوگ پرجاتنتر نام کی کسی بے کاش شاشن ویدھی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پرچا ہی راجہ ہے لیکن کل ملا کر بات یہ ہے کہ وہ راجی فلحال بینا کسی راجہ کا ہے اس لیے اس راجی پر قبضہ کرنا بے حد آسان ہے جاسوس نے کہا یہ سن کر رنگیلا سنگھ کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے جاسوس کو نہ صرف شاباشی دی بلکہ اینام بھی دیا اسے ویدا کرنے کے بعد درنگیلا سنگھ نے اپنی سینہ پتی کو بلائیا اور کہا شودھیپورم پر آکرمن کرنے کی تیاری کرو کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت تھی کیا ہوگا جب بینا راجہ کیا شودھیپورم پر آکرمن ہوگا کیا کنکی اور نرسنگ شودھیپورم کو بچا پائیں گے کیا رام شو نشکتی حاصل کر پائے گا جاننے کے لئے سنتے رہیے شودھیپورم a mysterious kingdom صرف pocket of fear ایپ پر باپ رے باپ چمکادڑوں نے تو پورے آکاش کو گھیر لیا ہے ایک یودھا پھٹی ہوئی آنکھوں سے آکاش کو دیکھتے ہوئے بولا شیطانی شیطانی میں پتھر پروت کے اوپر مانو ایک بہت بڑا اور کالا بادل چھا گیا ہو ویسے چمکادڑوں نے ہر اور سے پتھر پروت کے اوپر کے آسمان کو کور کر لیا تھا کرشن کے پسینے چھوٹنے لگے کیونکہ رام کہیں نہیں دیکھ رہا تھا رام میں آ رہا ہوں کہتے ہوئے کرشن بھاگ کے اوپر کی اور جانے لگا لیکن اچانک ہی بیچ میں کالا سایا آ گیا کیا کر رہے ہیں آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے سایا کرشن کو بول اٹھا تو کرشن کے دماغ کی بطیاں گل ہونے لگی میرے بیٹے کو میری سخت ضرورت ہے کہتے ہوئے کرشن جانے لگا لیکن اچانک ہی کرشن کے پیر زمین پر جم گئے ہوں ویسے اٹھیں نہیں پائے کرشن چکا چوند رہ گیا وہ پاگلوں کی طرح کھڑے کھڑے اپنے پیروں کو اٹھانی کی کوشش کرنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیر کیوں نہیں ہل رہے کہیں تم نے تو کچھ نہیں کیا ہے نا کرشن سائے کو کہنے لگا کرشن جانتا تھا کہ یہ سائے نے ہی کیا ہے سج بھی تو یہی تھا کہ اپنی شکتی سے سائے نے کرشن کے پیروں کو زمین پر فریز کر رکھا تھا میری بات مانو رام کو کچھ نہیں ہوگا سائے نے کرشن کو دلاسہ دیا لیکن کرشن کے پیروں کو آزاد نہیں کیا کرشن کے دل کی دھڑکن تیز ہو کیونکہ اچانک ہی ایسا لگنے لگا کہ آسمان میں پھیلے چمکادڑ اپنا سائز بڑا رہی تھے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے صرف پتھر پروت کے اوپر کا آسمان ہی نہیں بلکہ پوریش شرنگری کے آسمان کو ان چمکادڑوں نے کھیر لیا سب اٹکی ہوئی سانسوں سے ایک کھیل دیکھتے اس نے خود کے نئے شریر کو اور کسا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نئے شریر سے کیا وہ ان چمکادڑوں کا سامنا کر پائے گا لیکن دو پل کے بعد رام کو کچھ عجیب محسوس ہو ہاں چمکادڑوں نے اس کے اوپر کے آکاش کو ڈھنک دیا تھا اتنا زیادہ کہ اسے ایسا لگ رہا تھا مانو وہ کوئی مہا کائے چمکادڑ کے پنک کے اندر بیٹھا ہو لیکن پھر بھی ان چمکادڑوں نے رام پر اٹیک نہیں کیا کس تو گڑ بڑ ہے رام خود سے کہنے لگا تب ہی اچانک پیچھے سے کسی کی آواز آئی کچھ گڑ نہیں یہ ہوا پایا رام چکا چوند رہ گیا تم یہاں ہو تو میرے پیچھے کون ہے یہ کہتے رام پرمیشور کی زندہ لاش کی اور ٹرن ہوا تو زندہ لاش بھی وہ تھی مطلب آگے بھی پرمیشور اور پیچھے بھی پرمیشور لیکن رام سے جو پرمیشور باتیں کر رہا تھا وہ زندہ لاش پرمیشور سے زیادہ فریش دکھ رہا تھا رام نے دیکھا کہ ایک کومل روشنی نے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہوا میں تیار رہا تھا رام سمجھ گیا کہ وہ کون تھا لیکن رام اسے کچھ پوچھے یا کہے اس سے پہلے سامنے سے ہی پرمیشور نے کہہ دیا صحی پہچانا میں پرمیشور کی آتما ہوں جو شریر سے ہزاروں سالوں پہلے نکل چکی ہے رام کے رونگ ٹھے کھڑے ہو گئے پر تم یہاں کیوں اٹکے ہو رام نے پرمیشور کی آتما سے کہا اگر پرمیشور کی آتما اس کے شریر سے نکل گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ پرمیشور زندہ لاش ہو ہی نہیں سکتا صرف لاش ہی ہو سکتا ہے تو پھر اس کی آتما اتنے سالوں سے بھٹک کیوں رہی تھی تمہیں کیا لگا شکتیاں حصل کرنے کے بعد سفر اتنا آسان ہوتا ہے پرمیشور کی آتما بول اٹھ رام چپ چاپ سنتا رہا پرمیشور کی آتما تیڑتے ہوئے اپنی لاش کے پاس گئی لاش کے پیٹ کے بیچوں بیچ نیروان گولی چمک رہی تھی یہ نیروان گولی میں نے کڑی مہنس سے حاصل کی تھی رام پرمیشور کی آتما کی آنکھوں میں خود کی لاش کو دیکھ کر کچھ عجیب ہی بھاؤ تھے مانو آتما بہت پیڑھا میں ہو جب ہمارے پاس شکتیاں آتی ہیں تو ہمارا ایک ہی فرض ہوتا ہے کہ ان شکتیوں کو خود کے ساتھ ختم نہ ہونے دے لیکن جب میری موت ہوئی تب کوئی ایسا یودھا نہیں تھا جو رام نے کچھ نہیں پوچ وہ سمجھ رہا تھا پرمیشور کی پیڑھا کئی سالوں تک میں ایسے ہی بیٹھا رہا کسی کابل یودھا کی راہ دیکھتے دیکھتے تب ہی اچانک تمہارے پردادہ مجھ سے ملنے آئے ویکنٹ راش شکر رام حیرانی سے پرمیشور کی آتما کو کہیں بھی گھوم سکتا ہے ویکنٹ راش شکر کی آتما مجھ سے ملی تھی ویکنٹ کا شریر نہیں پرمیشور بولا ویکنٹ نے پرمیشور کی آتما کو دلاسہ دیا کہ اس کا خون یہاں تک پہنچے گا اور وہی اصلی حق دار ہوگا اس نیروان گولی کا اور تم یہاں آگے کہتے ہوئے گولی ایسے ہی دی رہے ہو پرمیشور کی آتما نے کہا اسی میں ہم دونوں کا فائدہ ہے تمہارا یہ فائدہ کہ نیروان گولی ملنے سے واسنہ نیدھی حاصل کرنے کا راستہ کھل جائے گا اور مجھے مجھے مکتی مل جائے کہتے ہوئے پرمیشور نے وہ گولی رام کو مجھے آزاد کرو آپ پہلے مجھے بتائیے کہ واسنہ نیدھی کیا ہوتی ہے رام نے زد پکڑ لی واسنہ نیدھی کا نام بہت عجیب سا تھا اس لئے رام تھوڑا آنکمفٹیبل ہو گیا تھا ایک یودھا کے طور پر رام راش شکھر نے ہمیشہ سے برحم چاری کا پالن کیا نہیں کرنی ہوتی تھی اس کے لئے اسے نو نیدھیوں کی ضرورت پڑتی تھی نو نیدھی مطلب کی نو پراکرتک ویکار بد بٹ نیچورل ڈیزائز جیسے واسنہ ایک انسان کی پراکرتک اچھا ہوتی تھی ویسے ہی باقی کی آٹ پراکرتک اچھاؤں نیدھیوں کی بھی ایک جیسے کی کرو نیدھی مائی نیدھی لالچ نیدھی اتیادی رام کو شون شکتی کی پہلی ستہ حاصل کرنے کی وہ ایک نیدھی کا مالک بننا تھا پر کیسے کہاں ملے گی مجھے واسنہ نیدھی کیسے بنوں میں واسنہ نیدھی کا مالک رام نے پھر پوچھا پرمیشور نے جیسے ہی نیروان گولی رام کی ہتیلی کو چھوئی رام کے شریر کے ایک ایک اینو میں ایک کرنٹ پھیل گیا رام کے دل میں کدبود خوشی کی لہر چھا گئی رام کو لگنے لگا کہ اسے اب شو نیشکتی حاصل کرنے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے پرمیشور کی آتما اس کے سامنے مسکرا رہی تھی الویدہ رام کہتے ہوئے اچانک ہی پرمیشور کی آتما ایک چھوٹے سی بوانڈر میں پریورتیت ہو گئی اور اچانک ہی پرمیشور کے آر پار ہو گئی دوسرے ہی پل رام کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پھر سے کبھی نہیں دیکھ پائے گا لیکن اچانک ہی جیسے چمکادڑوں نے اپنے پنکھوں کو سمیٹا نیچے کھڑے سارے یودھاؤں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ دوسرے ہی پل ان لوگوں نے رام راش شیکھر کو نیچے اترتے دیکھا رام کے شدیر پر کوئی چوٹ نہیں دیکھ رہی تھی اتنا ہی نہیں رام کے ہاتھوں میں تھی نیروان گولی شدیپورم کا محول شری نگری کے محول سے بہت الگ تھا مجھے مکہ مارو مجھے مارو سنندہ اچانک ہی کن کی سنندہ پر چل لائی راش شکر کنکی کا اسسسٹنٹ بن کر دوسری عورتوں کی مدد کر رہا تھا نہیں میں آپ کو نہیں مار سکتی آپ نے تو میری جان بچائی ہے سنندہ بھاوک ہو کے بولنے لگی تو نرسنگ اور کنکی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے شدی برم کی عورتیں بہت بھولی اور گھرے لوں دھی گھرے لوں عورتوں کو یودھا بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا سنندہ تم مجھے مارو گی نہیں تو میں تم سب کو ہڈی چور مکی کی تقنیق کیسے سکھاؤں گی کنکی اب شانتی سے دیمونسٹریٹ اسی لئے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسطری یودھا اور پرش یودھا کے شریروں میں انتر ہوتا ہے ویسے تو سندر پائٹ کی وجے سے کنکی نرسنگ سے زیادہ شکتیشالی تھی لیکن وہ عورتوں کے لئے ٹھیک ادھارن نہ رہتا کنکی نے نرسنگ سے کہا کیا کوئی اور اوپائی نہیں ہے ان کو ڈیمونسٹریشن دینے کا وہ سب بعد میں دیکھیں گے فیلال ابھی میرے پر پر پیوک کرنے کے الاؤ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے نرسنگ بول اٹھا تو کنکی ہس پڑی دونوں آمنے سامنے آئے کنکی ہڈی چور مکھے کی ٹیکنکالیٹی سمجھاتی گئی یاد رکھ ن پائیٹ یود کلا میں کپڑا ہمیشہ اپنی چمڑی چپکنے والا پہنو خاص کر ہڈی چور مکھے میں اگر نہیں پہنے تو سنندہ نے پوچھا شدی پرم کی ساری عورت ساری پہن پہن تھی ساری بلاوز کی نرسنگ جیسا یودھا بھی پیڑھا سے اپنے ہاتھ پکڑتے ہو دس قدم دور چلا گیا عورتیں آنکھیں پھاڑ کر نرسنگ کو دیکھنے لگی نرسنگ نے اپنی سلیو اٹھائی اور سب نے دیکھا کہ اس کا پورا ہاتھ لال ہو چکا تھا یہ تو میں نے ہلکا ہٹی چور مکہ مارا کنکی بول اٹھائی اس لئے کل سے سب اپنے کپڑے اپنے شریر سے چھپکنے والے پہنیں سمجھ گئے اب عورتوں نے ہاں میں سر ہلایا نرسنگ ٹھیک ہو جائے گا اس کی چندتہ مت کرو اب ہٹی چور مکہ کی مدرہ سیکھو کہتے کنکی اپنے ہاس ہڈی چور مکہ کی مدرہ بناتی گئی جو وہ عورتیں سیکھ دی گئی کنکی اور نرسنگ کے لئے تو ایک کافی مزیدار کلاس چل رہی تھی لیکن ان لوگوں سے کئی قدموں دور ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کر کوئی انہیں دیکھ رہا تھا اس آدمی کے داڑی کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کے شکلی پہچان میں نہیں آ رہی تھی اس کی آنکھوں سے لگ رام نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کرشن کا کوئی نام نشان نہیں تھا میرے اپا کو دیکھا ہے کسی نے رام نے ایک یodhہ سے پوچھا تو اچانک سارے یodhہ گھبرا گئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے رام کو لگا کہ قسطو ہے جو یہ لوگ چھپا رہے کہ ہیں میرے اپا رام نے پھر سے پوچھا لیکن کوئی جواب دینے کی ضرورت کرے اس سے پہلے اچانک کہ دور سے کرشن کی چیخ سنائی پڑی کرشن کی چیخ اتنی بھائیانک تھی کہ رام کے رونگ کھڑے ہو گئے اپا رام مصور جانے لگا کیا ہوا تھا کرشن کو کیوں ایسے چیخ رہا تھا وہ رام ادھر ادھر سائے کو ڈھوٹنے لگا کہ شاید اس کے پاس کچھ جانکاری ہو لیکن آس پاس سائیہ بھی نہیں دکھ رہا تھا رام بجاؤ اچانک کرشن کی آواز پھر سے گونج رام ترنت ہوا میں اڑھائے دیکھنے کے لیے کہ کرشن کہا ہے لیکن میلوں کی دوری تک کرشن اسے کہ نہیں دکھا اپا رام باوخلا کے ادھر ادھر گھومنے لگا اچانک دور سے کچھ اڑتا ہوا آیا اور رام کے کندھوں پر چپگ گیا رام نے دیکھا تو کسی انسان کی چمڑی کا حصہ تھا اس چمڑی کا ٹیکچر دیکھ کر رام کا دل کام اٹھا کیونکہ وہ چمڑی کرشن کی لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی کرشن کی چمڑی کو دھیڑ رہا ہوں کہا تھا کرشن کی رام اسے بچا پائے گا شدی کسی نے دروازے کے پیچھے سے کہا مجھ سے بدلہ لیا ہے دو پل کے لیے کنکی کے دل کی دھڑکنے تیز ہو گئی دفتر میں کافی اندھیرہ تھا اور اس نے لالٹین بھی نہیں چلایا ہوا تھا کون تھا اس کے پیچھے تمہارا پرانا آشک اچانک ہی وہ آدمی بے حد پاس آکے بولا کنکی کے رونگ ٹے کھڑے ہو گئی کون تھا یہ کیا یہ وحی تھا جو کنکی کو پیڑ کے پیچھے سے گھور رہا تھا دوسری اور رام کو نیروان گولی پرابت ہو گئی تھی کیا رام نے اپنے